پنجاب کے دریاؤں میں تگیانی آ گئی ہے پی ڈی ایم میں نے دریاؤں کے کناروں پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے مختلف ازلا میں فلرڈ الٹ بھی جاری کر دیا گیا دریائے راوی سے ملحقہ زلی انتظامیہ کو بھی الٹ کر دیا گیا ہے دریاؤں ندی نالوں میں نہانے اور سیرو تفریح پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں جانئے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے دریائے سندھ میں تربیلہ اور کالا باگ کے مقام پر نشلے درجے کا سیلاب ہے جبکہ گرڈو، نوشیرہ، چشمہ اور تونسہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی میں نشلے درجے کا سیلاب ہے پی ڈی ایم میں کے مطابق سرگودہ، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بھکر، لئیہ، مزفرگرڈ، راجنپور اور رحیم یار خان کی ازلا میں فلرڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے ترجمان پی ڈی ایم میں نے بتایا کہ تربیلہ میں پانی کی آمد تین لاکھ انیس ہزار اور اخراج دو لاکھ باسٹھ ہزار چھہ سو کیوسک ہے کالا باگ کے مقام پر پانی کی آمد تین لاکھ سٹھ ہزار اٹھ سو اٹھاسی اور اخراج تین لاکھ ساٹھ ہزار اٹھاسی کیوسک ہے چشمہ بیراج پر پانی کی آمد چار لاکھ چار ہزار پانسو اکہتر اور اخراج چار لاکھ پانسو اکہتر کیوسک ریکارڈ کی گئی تونسہ کے مقام پر پانی کی آمد تین لاکھ پچانوے ہزار اکسو باون کیوسک اور اخراج بھی تین لاکھ پچانوے ہزار اکسو باون کیوسک ہے اسی طرح ہیڈ بلوکی میں پانی کی آمد چھاسٹھ ہزار تین سو پچیس اور اخراج اکتالیس ہزار چار سو پچیس کیوسک ریکارڈ کیا گیا ترجمان پی ڈی ایمے کے مطابق ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیاں کو الرٹ رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں دریاؤں کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ کر کے دریاؤں ندی نالوں میں نہانے اور سیر و تفریح پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے